اسلام علیکم ویلکم ٹو مومناز کی چینل امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے باخریت ہوں گے آج میں جو ریسپی آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے بٹر سٹیم چکن رائس یہ بہت ہی مزیدار اور ڈلیشیس رائس بنتے ہیں اس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے میرے پاس ہے چاول یہ نارمل دو گلاس چاول جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں میں نے اس سے مہی رنگ کی ہے ہاف کے جی میرے پاس یہ چکن ہے اس کے ساتھ آئل بٹر ہے چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون سپرنگ آنین جسے ہم ہری پیاس کہتے ہیں وہ ہے میرے پاس یہ میرے پاس دو تھیں ایک کو میں نے کٹ لیا اور ایک میرے پاس اس طرح پڑی ہے آپ کو دکھانے کے لیے چار سے پانچ اگر میرے پاس سبز میرچے ہیں ٹی سپون کالی میرچ ہے نمک ہز بے ضرورت لیں گے سفید میرچ جو ہے وہ میرے پاس ٹی سپون ہے اور ساتھ میں ٹیبل سپون زیرہ ہے فرس ٹیپ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم چاول بوائل کرتے ہیں چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے پانی میں نے رکھ دیا تھا میرے پاس دو گلاس چاول تھے تو میں نے تقریبا یہ ڈال لیا ہے پانچ گلاس پانی تاکہ کھلے پانی میں یہ اچھے سے بوائل ہوں چاول اس میں میں ڈالتی ہوں اب چاول چاول ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا آئل آئل ہم اس لیے ڈالیں گے کہ جب بھی چاول ہم بوائل کریں لائک بریانی کے لیے یا کسی بھی قسم کے چاول لائک زردہ تو اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال دیں تو چاول جو ہے وہ ہمارے آپس میں جھوٹتے نہیں اس کے بعد ڈالیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون نمک اور ان کو بوائل کر لیں گے چاولوں کے بوائل ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے اکڑائی میں چکن ڈال دی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ پانی تقریباً اور چکن کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے چاولوں کی لک چاول ہمارے آل موسٹ ڈن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں اس طرح ہی ہم نے انہیں کنی پہ ہی اتارنا ہے اس کو میں نکالتے ہیں اب ایک ٹوکری میں اور اس کا سارا پانی نکال لگتے ہیں چکن کو دو سے تین منٹ سٹیم دینے کے بار دیکھیں آل موسٹ اس کا پانی پوشت ہو گیا اس میں ہم ڈالتے ہیں بٹر سفید مرچ کالے مرچ زیرا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو سپنگ کونینگ مطلب بھری پیاس لی تھی وہ دوسری بھی میں نے کار لی تھی اور سبز مرچوں کو اس طرح کٹ لگا لیے وہ ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے نمک چاولوں میں کیونکہ ہم نے نمک ڈالا ہے تو اس لئے ہم اس میں نمک بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کے دو سے تین منٹ کے لیے بنائی کرتے ہیں چکن کو سٹیم ہم نے اس لئے پہلے دے دی تھی کیونکہ بٹر سٹیم چکن رائس میں ہم بہت زیادہ چکن کی بنائی نہیں کرتے ہم اس کو بلیکش براؤن نہیں کرتے اس لئے ہم نے پہلے چکن کو سٹیم دے لیے تاکہ ہمارا چکن اچھ سے گھل جائے دن ہم اس کے دو سے تین منٹ کے لیے بنائی کرتے ہیں اور اوپر چاول ڈال دیں گے اور بہت ہی جلد ہمارے چکن سٹیم رائس جو ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے چکن کی لوگ بہت ہی ڈیلیشیس لگ رہا ہے دو سے تین منٹ ہم نے صرف اس کی بنائی کی ہے جسٹ اب اس میں ہم ڈالتے ہیں چاول چاولوں کی لوگ چاول اس طرح میں نے چلنی میں نکال لیے تھے یہ دیکھئے آپ اب ہم اسے کڑائی میں ہی دم دے دیں گے اس کے اوپر ہی ہم ڈالتے ہیں چاول اس طرح چاولوں کو آپ پہلے ایک دفعہ ہلا لیجئے گا چاول ڈالنے کے بعد ہم اس طرح اس کو آئس طرح سے مکس کر لیں گے چاولوں کو اس کو ہم پان سے دس منٹ کے لیے کیونکہ چاول ہارا چاول اپنے حساب سے پانی لیتے ہیں اس لیے میں اس کو تقریباً پان سے سات منٹ کے لیے اپنے حساب سے دم دوں گی آپ اگر ٹرائے کریں اس ریسیپ کو تو آپ اپنے حساب سے کیجئے گا اس کو میں اب ڈک دیتی ہوں اور اس کو ہم دم دیں گے پان سے سات منٹ کے لیے پھر اس کی آپ کو فائنل لک دکھائیں گے چاولوں کو دم دیئے تقریباً پان سے سات منٹ ہو گئے اس کی لک چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ان کی خوبصورت لک چاولوں کی اب میں انہیں نکالتے ہیں ایک پلیٹ میں اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں یہ ہے ہمارے بٹر سٹیم چکن رائس کی فائنل لک بہت ہی مزیدار اور یمی سے لگ رہے ہیں ویڈیو اگر پسانتا ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں اور انعیتیں نازل فرمائے پلیز ویڈیو کو سپورٹ کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ